بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول اور آداب بتلائے ہیں سکھلائے ہیں زندگی کے ہر ہر شعبے میں اور ہر ہر گوشے میں ہر میدان میں ہر فلڈ میں ہماری پوری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ استنجہ کرنے کے پیشاک پاخانے سے فارغ ہونے کے بھی مکمل طور پر آداب ہمیں سکھلائے ہیں اور کیوں نہ سکھلاتے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح اور باپ اپنی اولاد کو چھوٹے بڑے اجتماعی زندگی کے انفرادی زندگی کے ہر طرح کے آداب سکھلایا کرتا ہے تو حضور بھی ہم سب کے لیے والد کی طرح ہیں تو حضور نے بھی ایک ایک عدب ہم کو زندگی گزارنے کا سکھلایا ہے اور وہ ایسے بہترین آداب ہیں جن کو اختیار کرنے میں دینی اور دنیوی ہر ایک طرح کا فائدہ چھپا ہوا ہے اسی زمن میں ایک چیز ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جو ایک سوال آیا ہے سوال یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے اپنے پیشاب اور پاخانے کو دیکھنا یہ کیسا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے مرد ہو یا عورت ہو پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہوئے وہ ان کی نظریں اپنے پیشاب پر پاخانے پر پڑ جایا کرتی ایک تو یہ ہے کہ انسان پیشاب کے قطرات کو اس لیے دیکھے کہ کہیں وہ چھینٹے نہیں اڑ رہے ہیں اپنے جسم پر اپنے کپڑوں پر لیکن بساوقات انسان کی عادت ہو جایا کرتی تو پیشاب پاخانے کو دیکھنا یہ کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے بولو براز کو اپنے پیشاب اور پاخانے کو گندگی کو دیکھنا یہ ناپسندیدہ اور عدد کے خلاف ہے چنانچہ البحر الرائق میں ہے کہ یعنی اپنے سطر کو انسان نہ دیکھیں اپنے بدن کا وہ حصہ جسے چھپانا ضروری ہوتا ہے دوسرے کے سامنے کھولنا گناہ ہوتا ہے تو فرمایا ہے کہ اپنے سطر کو نہ دیکھیں اللہ لحاجتیں ہاں اگر کوئی ضرورت ہے تو اس ضرورت کے پیشے نظر وہ دیکھ سکتا ہے اور وَلَا يَنظُرُوا إِلَا مَا يَخْرُجُوا مِنُوا اور پیشاب پاخانے سے جو گندگی نکلے تو اسے بھی نہ دیکھیں اسی طرح حاشد تحتاوی علی مراق الفلاح میں ہے کہ وَلَا إِلَا الْخَارِجِ یعنی پیشاب پاخانے کے راستے سے جو گندگی نکلے تو اسے نہ دیکھیں اور یہاں تحتاوی میں تو ایک بہت ہی بڑی وجہ ذکر فرمائی ہے جس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا حافظہ تیز ہو ہمارا ذہن تیز ہو بھولنے کی بیماری سے ہماری حفاظت ہو تو یہاں حاشد تحتاوی علی مراق الفلاح میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پیشاب پاخانے کو گندگی کو نہ دیکھے فَإِنَّهُ يُّرِثُ النِّسِيَان کیونکہ اس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے بھولنے کی بیماری کا ایک سبب یہ بھی ہے اور فرمایا وہو مستقضرن شرعن کہ یہ شریعت کے اعتبار سے بھی گندی چیز ہے یعنی شریعت نے بھی اس کو گندہ قرار دیا ہے تو بہرحال پیشاب پاخانے کو دیکھنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری بھی ہوا کرتی ہیں اور شریعت کی نظر میں یہ ایک طرح کا عدب کے خلاف کام ہیں اس لئے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ہم ضرور ذکر کریں قرآن و حدیث کے روشنے میں اس کا جواب دینے کوشش کریں انشاءاللہ